آپ جانتے ہیں کہ حج کا فارم آن لائن بھرا جا رہا ہے حج فارم بھرنے میں دوسرے کاغذات کے علاوہ سب سے اہم ڈاکومنٹ پاسپورٹ ہوتا ہے آزمین حج کی مشکل کو آسان بنانے کے لیے دیہاری آستی حج کمیٹی پاسپورٹ بنوانے کے عمل میں آزمین حج کی مدد کر رہی ہے حج کمیٹی کے چیئرمن الحاج عبدالحق کے مطابق جن لوگوں کو پاسپورٹ بنوانے میں کسی قسم کی دوشواری ہے یا تاخیر ہو رہی ہے وہ حج کمیٹی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں حج کمیٹی کی جانب سے خاص انتظام کیا گیا ہے جیسے پاسپورٹ بنانے میں جیسے کوئی بھی لوگوں کو دکت ہوگا یا کیونکہ پاسپورٹ تو پہلے جیسے آف لائن بھرے جاتے تھے موریا لوگ کے پاسپورٹ دفتر میں جا کے تو اس کے بعد سے پاسپورٹ بنانے کا بھی جو معاملات ہے وہ آن لائن شروع ہے تو آپ کہیں سے بھی سائبر کیفے میں آپ جا کر اپنا پاسپورٹ کا آن لائن آپ کروا دیجئے گا جو بھی اس کے فائل لیمبر جو آپ کو ملیں گے جو بھی آپ کا اپوائنمنٹ ڈیٹ اور ٹائم ملے گا اگر آپ کو 48 گھنٹے کے اندر کا آپ کو اپوائنمنٹ ڈیٹ مل رہا ہے تو آپ اسی ڈیٹ کے اندر آپ جا کے اپنا ڈاکومنٹ ویریفائی کر کے پاسپورٹ سیوہ کے اندرے میں آپ اپنا پاسپورٹ بنانے کا کام کر لیں لہٰذا اگر اس کے بعد پولیس فیرفیکیشن اور دیگر کسی دکت میں تو آپ وہ فائل نمبر حج بھون کو دیجئے گا تو لہٰذا حج بھون کے دفتر سے پاسپورٹ سیوہ کے اندرے کے پاس کھج جاتا ہے کہ یہ ہمارے آزبین حج ہے اس کا پاسپورٹ ٹین سے پہلے آپ اس کو ڈیلیور کرا دیجئے تو لہٰذا یہ آزبین حج جو حج پہ جانے کا ارادہ کرتے ہیں آپ پاسپورٹ بنوارے ہیں تو ان کو ہم لوگ یہ سہولت فرام کرتے ہیں اور ہم لوگ کا ایک کوڈینیشن پاسپورٹ آفسس سے رافتہ میں رہتا ہے آزبین حج حج کے خرچ کو لے کر بھی تشویش میں رہتے ہیں حج کمیٹی کے چیئرمین کے کہنا ہے کہ گزشتہ سال حج مہنہ ہوا تھا لیکن اس بار امید ہے کہ حج کا خرچ کنٹرول کیا جا سکے گا انہوں نے کہا کہ پچھلے سال جتنا خرچ ہوا تھا اس سال بھی قریب اتنا ہی پیسہ خرچ ہوگا گورنمنٹ نے پچھلے سال اپنے دیر سے حج شروع کرنے کے وجہ سے پچھلے سال حج میں کافی ایکسپنسیو ہوا تھا تو جس کے وجہ سے جہاج کے کرایا اور دیگر انتظامات میں ہم لوگوں نے کافی زیادہ پیسہ دیا تو اس بار جس تحت پہ حج کا اناؤنسمنٹ ہوا ہے تو ہم لوگ کی بھی کوشش ہے اور حج کومیٹی آف انڈیا کی بھی کوشش ہے کہ حج کے کرایا کو اور خرچے کو کافی حد تک کنٹرول کر کے چلے اگر کیونکہ ہم لوگ تو یہی ابھی تک مان کے چل رہے ہیں جو ریال کا ریٹ ہے اس کی اوپر میں حج کے خرچہ وہ بیٹھتے ہیں تو جو پچھلے سال جو ریال کے ریٹ ہے بائیس اوپہ تیس پیسہ ابھی بھی وہ ریال کا ریٹ ہے بائیس اوپہ تیس پیسہ اور پچیس پیسے کے لمسم یہ ریٹ چل رہا ہے تو ہمیں امید ہے کہ جو پچھلے سال جو بھی خرچ ہوئے تھے اسی خرچ کے اوپر میں اس سال کا بھی حج ہونے کا امید ہے بیہار میں حج کا کوٹہ بارہ ہزار سے زیادہ ہے حج کوٹہ کو پور کرنے کے لیے حج کمیٹی کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے اس سلسلے میں حج کمیٹی کی طرف سے ترغیب حج کا پروگرام چلایا جا رہا ہے حج کمیٹی کے چیئرمنٹ کے کہنا ہے کہ پورے بیہار میں ترغیب حج کا پروگرام چلا رہا ہے انہوں نے بتایا کہ مساجد کے امان بھی اس سلسلے میں لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں غور طلب ہے کہ حج کا آن لائن فارم چار دسمبر سے بیس دسمبر تک بھرا جائے گا ہم لوگوں نے ترغیب حج کے محیم ایک چل کا پروگرام ہم لوگوں نے 18 دسمبر کو اپنے حج بھاون سے ہی سرو کرنے کا رکھا تھا لہٰذا اس بار چار دسمبر سے ہی حج کا آنانسمنٹ آنے کے بعد اب ہم لوگ جو ترغیب حج محیم جو ہم لوگ کا چل رہا ہے تمام زلہ کے اندر میں تمام اہیمہ مساجد مدارس کے اندر میں جمعہ کے تقریر میں حج کے موضوع کے اوپر میں گفتگول ہوگی اور تمام لوگوں کو جادہ سے جادہ حج پہ جوڑنے کی کوشش کریں گے تاکہ بیہار سے جتنا کوٹا ہم لوگوں کو دیا جاتا ہے اس کوٹا کے تحت جادہ سے جادہ آزمین حج بیہار سے اپنے درخواست کو بھرے ہیں موسیقی 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 موسیقی